عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو دینے سے بہت سواب ہے ہیں اس میں سواب لیکن اگر کوئی شاہر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے تو وہ بھی بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے اور اس پر بھی اسے عجر مل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لکمہ کھلانا جو ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی صدقہ وہ صرف کالے بکرے کا نہیں جو زبا کر کے کسی یتیم خانے میں آپ دے کر آئیں صدقہ وہ بھی ہے جو آپ خدا کی خوشی کے لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کریں حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے تو یعنی ایک مسکرانہت بھی صدقہ ہے لیکن عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی غریب کو کچھ دینا بس وہ صدقہ ہے نہیں گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا بھی سواب کا کام ہے جیسے کسی باہر میں صدقہ کرنا کیوں اس لیے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا فرض رکھا ہے اللہ نے شوہر پر تو جو شوہر اپنا فرض پورا کرتا ہے گویا وہ ایک عبادت کرتا ہے پھر اسی طرح بیوی کی دینی تعلیم تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم و آلیکم نارا جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے یعنی صرف کھلانا پلانا اور دنیا کے راہا تو آرام دینا ہی نہیں آخرت کی آگ سے بچانا بھی تمہارا فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے ایسے ہی اپنے ازواج متحرات کو اثر کے بعد تعلیم دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاقید کرو خود بھی اس کے پابند رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر دو رکت نماز پڑھتے ہیں تو شہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرح بھی توجہ دلائیں پھر اسی طرح بیوی کے لئے شہر کی اطاعت فرض ہے قرآن پاک میں آتا ہے نیک بیویاں شہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں یہاں تک کہ نفل روزے میں بھی شہر کی اجازت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتیں اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک واپس نہ آئے اس عورت کی نماز جو شہر کی نافرمانی کرے جب تک شہر کی نافرمانی سے باز نہ آجائے یعنی باقی عبادتیں بھی قبول نہیں اگر شہر کی جائز اور درست بات بھی عورت نہ مانے تو دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی آبرو عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے کیونکہ چھوٹی سی بات میں شک اور شبہ یا کوئی ایسا کام جو شہر کے دل میں بے وفائی کا شک ڈال دے یہ ازدواجی زندگی میں تلخی گھول دیتا ہے اس لئے دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے اس عورت کا کہ اس کو چوائز دی جائے گی کہ کون سی جنت چاہیے کس دروازے سے آنا چاہتی اسی طرح شہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہ جائے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے شہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شہر کو پسند نہ ہو اور وہ گھر سے کسی ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شہر کو پسند نہ ہو عورت شہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے آپ دیکھئے کہ عموماً خرابیاں کس سے ہوتی ہیں جب عورتیں بساوقات شہر کے مقابلے میں میکے کی زیادہ مانتے ہیں وہاں سے مشورے لیتے ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں شادی کے بعد شہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مشورے پر چلا جائے اسی طرح شہر سے محبت کا اظہار اس کی رفاقت کی قدر ازدواج زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے